حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ شوہر کا نام ہے ابو سلمہ بیٹے کا نام ہے سلمہ کہتی ہیں میں میرا شوہر میرا بیٹا تینوں چھوٹا بیٹا میرا ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ تیبہ جانے کے لیے ایک کی بیٹا ہے خاندان جمع ہے شوہر کی گود میں بیٹا اونٹ کے پیچھے میں فرماتی ہیں مدینہ کی سرہاد آ گئی تو میرے مکے والے آ گئے کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینہ اپنی بیٹی کو میں نے کہا میں مسلمان ہوں میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ جاؤں گی انہیں کہا نہیں جا سکتے تو نے جانا ہے تو جا ہماری بیٹی نہیں جائے زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نینہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے تمہارا نہیں اسے ہم نہیں جانے دیں گے وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے میں اپنی طرف کھینچتی تھی مدینہ کی سرہاد پہ یہ جگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا مکان کے لیے نہیں ہو رہا حضور کے مدینہ جانے کے لیے ہو رہا حضور کے مدینہ جانے کے لیے ہو رہا مدینہ جانے کے لیے ہو رہا لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید ندیدہی ترس گئے انہوں نے بچہ کھینچا میں نے اپنی طرف کھینچا میرے بچے کا واضح اتر گیا فرماتی ہیں میرے شوہر مدینہ چلے گئے بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے مجھے میکے والے لے گئے آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینہ سے واپس آ جائے گا یہ بھی واپس آ جائے گا اوہ یار اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کریں فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے مہمے کے چلی گئی لوگ روٹی کھاتے تھے میرے حلق سے نہیں گزرتی تھی زمانہ سویا کرتا تھا میں سو نہیں پاتی تھی دیٹا کہاں شوہر کہاں میں کہاں امی سلمہ کتنی دیر تک لیف کٹی جنا میں امی سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیٹھ گیا پورا سال پر جے سونا ہی میرے دوکھ بچراز ہیں جے سونا ہی مارو بارو میں نو مار مکاؤ میں کوئی عزر نہ پیش لے آما وہ جے سونا ہی میرے دوکھ بچراز ہیں پھر سوکھ نو چل لے ڈاما فرمایا سال بیٹھ گیا لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے کپڑے بدلتے ڈیوٹیاں کرتے اور میں صورے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا میں سارا دن روتی آہوزاری کرتی حضور کے مدینے کی طرف مو کر کے میں تڑپتی سال بیٹھ گیا سال ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں لیکن کہتی ہیں ماں تھی بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو کتنی تکلیف کا منظر ہے آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیٹھ گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا اس لیے کہ جس حال میرا وہ رسول رکھیں یہ غوصلہ یہ صبر یہ توانائی ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا تڑپتے دیکھ کر کرنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں اس کا شوہر چلا جائے بیٹا جدا ہو جائے وہ کیا کرے گی فرماتے ہیں اس نے جا کے میرے باپ سے اپنے والی سے میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ بڑھتی ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے دین حق قبول کر لیا کیوں نہیں تم خیال کرتے کہتے ہیں ان کے دل نرم ہوئے وہ رضا مند ہوئے مجھے مدینے جانب پھر اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام میجے کہ اب بس کرو اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے وہ بھی نرم ہوئے رب نے اسباب بنائے میرا بیٹا مجھے ملا کہہ جے لگے تو رہ جا میں نے کہا نہیں تم مسلمان نہیں ہو تمہیں پتہ نہیں نا میں یہاں نہیں رہ سکتی مجھے مدینے ہی جانا ہے اکیلی اتنا سفر جنگلوں کا رستہ پہاڑی رستہ تہہ کر لوگی میں نے کہا میں کر لوگی جنووے کے تھردیاں اکھیانے ہیں جنووے کے تھردہ سینہ ہیں ربا تیری ساری خدایج ایک کی تشہر مدینہ ہیں کہتی میں اونٹ پہ بیٹھی بیٹا میں نے گود میں بٹھا لیا میں سفر کرنے لگی پر دل میں کھٹکا تھا کہ اتنا لمبا سفر بیٹا چھوٹا ہے کیسے کروں گی کہتے مجھے عثمان بن طلعہ مل گئے کہنے لگے کہاں جا رہی ہو بہن میں نے کہا مدینہ اکیلے جاؤ گی میں نے کہا جانا تو ہے نا کوئی ساتھ چلے نہ چلے پر شہر رسول تو جانا ہے نا آپ فرماتی ہیں میں نے عثمان بن طلعہ سے نیک بندہ کوئی نہیں دیکھا میرے اونٹ کی لگام تھام لی جب مجھے اونٹ پہ بٹھاتے تھے اونٹ بٹھا کے چلے جاتے تھے میں بیٹھ جاتی تھی تو آکے لگام تھامتے تھے جب کہیں مجھے اتارتے تھے تو اونٹ بٹھا کے چلے جاتی تھے میں اتر جاتی تھی تو اونٹ کو بانتے تھے سونا ہوتا تھا تو اونٹ بٹھا دیتے میں اتر جاتی وہ دور جا کے لیٹ جاتے فرماتی تھی پھر میرے لیے میرے رب نے اسباب پیدا کی اور میں مدینہ پہنچی میں شہر سے ملی اور لوگوں میرے نصیب دیکھو میں رہنے کہاں لگی حضور کے مدینہ میں شہر رسول میں شہر رہ پائے نظر ہوش میں آ یہ قوے نبی ہے میں حضور کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرہ آنے والے کہتی ہے میں وہاں بسنے لگی آپ فرماتی ہے مسلمانوں شاید مجھ سے زیادہ تکلیف کسی نے نہ صحیح ہو پر دیکھو ایک سال پورا میں تکلیف میں رہی اور جب میرا سبر سال کو پہنچا سبر کی عمر ایک سال ہوئی تو پھر رب نے بندوبست کیا پھر میرے گھر والے بھی نرم ہو گئے سسرال والے بھی نرم ہو گئے رب نے میرے آنے جانے کے لیے ایک بندے کا بندوبست بھی فرما دیا پھر میرا شہر تک بھی میں پہنچ گئی مجھے مدینہ تو رسول بھی نصیب ہوا ایک سال میں نے سبر کیا تھا رب نے مجھے مستقل مدینہ کا ٹھکانہ آتا فرما دیا